اسلام علیکم دوستو شہزار ٹیک ریویوز چینل پہ آپ کو ویلکم کہتا ہوں آج کی ویڈیو کے اندر میرے پاس موجود ہے آئی فون سیون پلس اور یہاں پہ کچھ نیو اپ ڈیٹس دیکھنے کو ملنی ہے آئی ایو ایس فورٹین پوائنٹ ایٹ کے بعد اب ہم یہاں پہ آئی فون سیون پلس کے اندر آئی ایو ایس ففٹین کی اپ ڈیٹ کو ڈاؤن لوڈ اور انسٹال کرنے جا رہے ہیں اپ ڈیٹ ایو 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 یہاں پہ کوئی بھی ایسی نیو چیزیں نہیں دیکھنے کو مل رہی ہیں آئی ایس 15 کو اپ ڈیٹ کرنے کے بعد یہاں پہ ہم چیک آؤٹ کریں گے کہ آپ کو نوٹیفیکیشن پینل کے اندر کیا چینجز دیکھنے کو مل جاتی ہیں اوبرال ریوائز کی لک چینج ہوتی ہے کیا کیا چیزیں یہاں پہ نیو دیکھنے کو مل جاتے ہیں ساری چیزیں چیک آؤٹ کریں گے تو یہاں پہ ڈاؤن لوڈ کو چیک آؤٹ کر لیتے ہیں یہاں پہ کتنا سائز نکل گیا رہا ہے کیا چیزیں دیکھنے ہو ملی ہیں آئی ایس 14.8 کی ویڈیو پہلے میں نے بنائی تھی اس کے اندر سیکیورٹی پیچ اپ ڈیٹ ملی تھی جبکہ اب آئی ایس 15 کو اویلیبل کر دیا گیا آئی فون 7 پلس کے لیے یہاں پہ اگر بات کریں اس کے سائز کی تو یہاں پہ آپ کو 2.62 جی بی کا سائز مل رہا ہے آئی ایس 15 کا آئی فون 7 پلس کے لیے اور یہاں پہ اگر نیو فیچرز کے حوال سے بات کریں تو میں یہاں پہ آپ کو نیو فیچرز کی سمری بتا دیتا ہوں کہ آئی ایس 15 کے اندر آپ کو کیا کیا نیو فیچرز دیکھنے کو مل جاتے ہیں اور کیا چیزیں یہاں پہ نیو پروائیٹ کی گئی ہیں پہلے سے کیا یہاں پہ چینجز دیکھنے کو مل جاتی ہیں تو میں یہاں پہ آپ کو اس اپ ڈیٹ کے حوالے سے جو نیو فیچرز ہیں وہ سمری بتا دیتا ہوں اس کے بعد ہم اس کو ڈاؤن لوڈ اور انسٹال کریں گے سب سے پہلے تو آپ کو آئی آس 15 کے اندر فیس ٹائم میں آڈیو کالیٹی کافی اچھی دیکھنے ہو مل جائے گی پورٹریٹ موڈ دیکھنے ہو مل جائے گا بیک گراؤنڈ بلر مل جائے گا اور اس کے علاوہ انوائٹ کر سکتے ہیں آپ دوستوں کو فیس ٹائم کے اوپر بھی اور اس کے علاوہ آپ کو میسیجز کے اندر اور میمو جی کے اندر بھی چینجز دیکھنے کو مل جائیں گی اور اس کے علاوہ فوکس موڈ مل جائے گا آئی آس 15 کے اندر جو کہ کافی زیادہ آپ کو اچھی چیزیں پروائیٹ کر دے گا اگر آپ کوئی چیز ایک کام کرنا چاہتے ہیں تو اس کو فوکس پہ لگا کے وہی کام کر سکتے ہیں باقی ساری نوٹیفیکیشن آپ کی جو ہیں وہ آپ کو ڈیسٹر بغیرہ نہیں کریں گے اس کے علاوہ نوٹیفیکیشن کو ری ڈیزائن کیا گیا ہے اس کے اندر آپ کو میپس ری ڈیزائن دیکھنے ہو مل جائے گا جو کہ 3 ڈیمینشنل سیٹی ایکسپیرینس کے ساتھ نکل کے آئے گا اور آپ کو ریالیٹی واکنگ ڈیریکشن دیکھنے ہو مل جائیں گی لائیو ٹیکسٹ آپ کو پروائیٹ کیا جائے گا چاہے آپ پکچرز وغیرہ کو دیکھ لیں یا پھر انٹائر سسٹم ویب کے اوپر چلے جائیں تو وہاں پہ آپ پکچرز کے اندر سے لائیو ٹیکسٹ وغیرہ کو دیکھ سکیں گے کابی پیس بھی کر سکیں گے اس کے علاوہ پرائیویسی کنٹرول دیے گیا ہے سری کے اندر بھی اور میل کے اندر بھی آپ کو پرائیویسی کنٹرول دیے گیا ہے جو کہ کافی اچھی بات ہے تو یہ تھی اوورال آئی ایس فیفٹین کے حوالے سے نیو اپ ڈیٹس کی نیو فیچرز کی سمری اب ہم یہاں پہ ڈیوائس کے اندر انسٹال کرنے لگے ہیں ڈاؤنلوڈ کریں گے پہلے اس اپ ڈیٹ کو اس کے بعد انسٹال بھی کریں گے اور دیکھیں گے ہمارے پاس کیا یہاں پہ کتنی دیر کے اندر یہ اپ ڈیٹ ڈاؤنلوڈ انسٹال ہوتی ہے تو یہاں پہ کچھ ٹرمز اینڈ کنیشنز نکل کے آ جاتی ہیں آپ اس کو ای میل کے ترور سینڈ بھی کروا سکتے ہیں اگر آپ ان کو پڑھنا چاہیں تو آپ ایزیلین کو یہاں پہ ریڈ آؤٹ کر سکتے ہیں ٹرمز اینڈ کنیشن کو آپ کو ایکری کرنا پڑے گا اس کے بعد ہی آپ کو یہ ڈاؤنلوڈ مل جائے گی آپ کی اپ ڈیٹ آئی ایس ففتین کی اپ ڈیٹ تو یہاں پہ میں نے اس کو ڈاؤنلوڈ لگا دیا ہے کافی زیادہ سائز ہے تو اس کو ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں تو ہمارے پاس آئی ایس ففتین کی اپ ڈیٹ آئی فون سیم پلس کے اندر ڈاؤنلوڈ ہو چکی ہے اب ہم اس کو انسٹال کریں گے اس ڈیوائس کے اندر اور دیکھتے ہیں جی کتنی دیر کے اندر ہمارے پاس ڈیوائس اس کو انسٹال کرتی ہے ڈاؤنلوڈ کے حوال سے بات کریں تو کافی زیادہ ٹائم لگا دیتی ہے ڈیوائس اگر آپ کے پاس ٹیبل نیٹ ورک ہے کافی اچھی سپیڈ کا نیٹ ورک ہے تو آپ اس پہ ڈاؤنلوڈ کریں اور تاکہ آپ کی جو اپ ڈیٹ ہے وہ کافی جلدی سے ڈاؤنلوڈ ہو جائے 2.62 جی بی کا سائز نکل کے آ جاتا ہے آئیکون سیون پلس کے لیے تو اب ہم یہاں پہ ویریفائی کرتے ہیں جی ویریفائی ہو رہی ہے ہمارے پاس اپ ڈیٹ اس کے بعد ہمارے پاس ڈیوائس دو سے تین دفعہ گول ہوتی ہے دوبارہ سے اون ہوتی ہے تو آپ نے ڈیوائس کے اندر انسٹال ہونے دینے آپ اس کو چھڑھ نہیں سکتے اگر آپ اس دیوائس کو تارن آف کریں گے خود سے یا فیر کوئی ایسا ایچو ہو گا تو آپ کی ڈیوائس کے اندر اپ ڈیٹ بھی انسٹال نہیں ہوگی اور آپ کی ڈیوائس دوبارہ sekali آن بھی نہیں ہوگی تو آپ نے اسکو آرام سے انسٹال ہونے دینے اگر جتنی دیر کے انسٹال ہوتی ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس آئی فون سیون پلس کے اندر انسٹال ہو چکی ہے آئی ایو ایس فیفٹین کی اپ ڈیٹ اور اب ہم چیک آؤٹ کر لیتے ہیں اس کے کچھ یہاں پہ نیو فیچرز کے حوالے سے بات کریں تو نیو فیچرز بھی چیک آؤٹ کر لیتے ہیں آئی ایو ایس فیفٹین کے آئی فون سیون پلس کے اندر اس وقت انسٹال ہو چکی ہے آئی ایو ایس فیفٹین کی اپ ڈیٹ اس کے علاوہ آپ آؤٹ ڈیوائس میں آپ چیک آؤٹ کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ آئی ایو ایس فیفٹین پوائنٹ زیرو کے اوپر آپ ڈیوائس انسٹال ہو چکی ہے اور ڈاؤن لوڈنگ میں کافی ٹائم لگ سکتا ہے اس کے علاوہ انسٹالنگ میں بھی آپ کو تقیبن آدھا گھنٹہ چالی منٹ لگ جاتا ہے کیونکہ 2.62 جی بی کا سائز ہے اس ڈیوائس کے اندر آئی ایو ایس فیفٹین کا اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی فیفٹین پوائنٹ زیرو کے اوپر ڈیوائس ہمارے پاس انسٹال ہو چکی ہے اور یہاں پہ کچھ نیو فیچرز کے حال سے بات کریں تو نوٹفیکیشن پینل کے اندر آپ کو فوکس موڈ دیکھنے ہو مل جاتا ہے جو کہ آئی ایس فیفٹین کا ایک ہائی لیٹڈ فیچرز ہے اور اس کے علاوہ آپ کو سارے وہ نیو فیچرز آویلیبل کیے گئے ہیں جو کہ آپ کو آئی ایس فیفٹین کے اندر دیکھنے ہو مل جاتے ہیں تو یہ تھی آج کی ویڈیو میت کا تویزفل لگی ہوگی اگر آپ کے پاس آئی فون سیون پلس یا پھر کوئی بھی آئی فون کی ڈیوائس ہے تو آپ اس کے نرائے آئی ایس فیفٹین کو انسٹال کر سکتے ہیں اور مزید ویڈیوز کے لئے چینل کر لیں سبسکرائب ویڈیو کو لائک کر دیں ہم نے دوست کے لئے شیئر کر دیں ملتا ہے کسی نئے ویڈیو میں نئے ٹاپک انباکسنگ ٹیک ریویوز ٹیک اپ ڈیٹس کے ساتھ مجھے دیجئے جی اجازت اپنا خیال لکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا اللہ نگے بان